اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یاد ماضی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد میں آج پروٹیس تھا تو کافی زیادہ سٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرے جن کے لیڈر مقید بھائی اینڈ عظیم بھائی تھے تو پولیس کی بھاری نفری نے ان دونوں کو اریسٹ کر لیا ہے اور سزاد کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو بھی اریسٹ کر لیا ہے تو آپ سب لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ان کو جلد چھوڑ دیا جائے اور د ٹویٹ پڑھ سکتے ہیں خواجہ ساد رفیق کی جو کہ سکرین پر چل رہی ہے تو آپ لوگ وہ اپلیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں کالنگ اٹینشن نوٹس وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاوز کر کے اور وہیں پر اقرار الحسن نے بھی بچوں کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آج ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس کی ویڈیوز آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی خواجہ ساد رفیق اپنی ایک اور نئی ٹویٹ میں لکھتے ہیں بہتر امتحانی نتائج کے لیے امتحانات کو آٹھ ہفتے آگے کیا جائے تمام مضامین کا امتحان اکٹھا لیں سمارٹ لیبس کی تکمیل کے لیے خصوصی کلاسز لگائیں اسازہ کو اس دوران خصوصی الاؤنس دیں اسازہ طلبہ والدین کو آن بورڈ کریں ایڈیوکیشن نیو سیکنڈ ٹویٹ میں لکھتے ہیں شفقت محمود طلبہ کو پرموٹ کرو کرو کرونا وبا کی تین قسمیں ملک کے اندر موجود ہیں اور آپ طلبہ کی صحت کا احساس تک نہیں کر رہے جیسا کہ آپ سکرین پر تمام ٹویٹ دیکھ رہی ہیں پولیس کی جانب سے مذاکرات ناکام ہونے پر تمام سٹوڈنٹ بشمول لیڈرشپ کو گفتار کر لیا گیا نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر مناظر